بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارہ سو چورانوے اور اس کے اندر ہم جو آج ٹاپک ڈسکلس کریں گے وہ ہے پری لیم نری انویسٹیگیشن یعنی کہ ابتدائی تحقیقات اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے جو آج ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن فور اور سیکشن فائل ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں چلو یہ جو میرے چینل اپ ڈیٹ پر جیسٹس کائنڈی ہے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بقائدگی سے ملتا رہے گا تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک اوپر اب اس کی جو سیکشن چار ہے اور سیکشن پانچ ہے اگر ان کو ملا کر اگر ہم پڑھیں تو یہ پھر اس کی جو پریلیمنیری انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی بات انہوں نے کی ہے آج ہم اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے تو جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر بتایا کہ گورنمنٹ جب کسی عوامی مفاد کے لیے فاردی سے کا پبلک انٹرسٹ جب کوئی زمین حاصل کرنا چاہتی ہے کسی کمپنی کو بنانے کے لیے کوئی سکول بنانے کے لیے پلے گراؤنڈ بنانے کے لیے ہاسپیٹل بنانے کے لیے رستہ بنانے کے لیے یا ائرپورٹ بنانے کے لیے جو بھی گورنمنٹ عوامی مفاد کا کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے کسی خاص علاقے کے اندر کسی زلے کے اندر کسی تحصیل کے اندر یا کسی دہاد کے اندر یا ٹاؤن کے اندر تو پھر اس کو جب جگہ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر گورنمنٹ جو ہے جب وہ اس کی اعلان کر دیتی ہے کہ ہمیں اس علاقے کے اندر اپنا یہ منصوبہ اسٹیبلش کر رہا ہے تو پھر وہ علاقے کا جو کولیکٹر ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ نوٹفیکیشن بیجتی ہے اور پھر جب وہ اس کو نوٹفیکیشن مل جاتا ہے تو پھر کولیکٹر کی یہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ پھر وہ جس علاقے کے لیے وہ پروجیکٹ جو لانچ ہوا ہے اس علاقے کے اندر وہ کولیکٹر جو ہے وہ اس علاقے کے اندر موضوع جگہ جو ہے وہ دیکھتا ہے اور جب اس کو موضوع جگہ مل جاتی ہے تو پھر وہاں جا کے یہ اعلان کرتا ہے نوٹفیکیشن جاری کرتا ہے اس علاقے کا نوٹفیکیشن جاری کرتا ہے کہ اس علاقے کے اوپر سیکشن فور امپوز ہو چکی ہے اور یہ گورمنٹ کو فلاں مقصد کے لیے چاہیے یا کمپنی بنانے کے لیے ہسپیٹل بنانے کے لیے سکول بنانے کے لیے یا پلیک راؤن بنانے کے لیے جو بھی گورمنٹ کا جو عوام کے پبلک یا پبلک انڈرسٹ کے لیے جو بھی پروجیٹ جس کو انیشیئٹ کرنا ہوتا ہے یا اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کا اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں علاقے کے اندر فلاں جو زمین ہے اس کی کچھ حدود بیان کر دیتا ہے کچھ اس کی وہ ڈیٹیل بیان کر دیتا ہے کو خاصل نمبر بیان کر دیتا ہے اور اس کو پہلے سب سے پہلے آفیشل گزٹ کے اندر اس کو اپنا شائع کی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مشتہر کیا جاتا ہے اس علاقے کے اندر اور جتنے بھی اس کے سٹیک آرڈر ہیں ان کو اگر وہ ضروری سمجھے تو ان کو نوٹس بھی دیا جا سکتا ہے تو سیکشن چار کہتی ہے پبلکیشن آف پریلمنری انویسٹگیشن آف آف آفیسر دی ارپان اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی جو ڈیسٹر کولیکٹر ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ زمین جو ہے اس کو ایکوائر کرنا ہے کسی مفاد عامہ کے لیے یا کسی کمپنی کے لیے تو پھر وہ جو نوٹس وہ جو ایشیو کرے گا وہ اس علاقے سب سے پہلے اس کو آفیشر گزٹ کے اندر اس کو شائع کروائے گا اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اس علاقے کے اندر اس کی تشہیر کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یہ جو زمین ہے یہ فلان اس کا ایریا بتا دیتے ہیں اس کا والکا پٹوار بتا دیتے ہیں خاصرہ نمر بتا دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ اگر وہ جو مالکان ہیں ان کے نام بھی بتا دیتے ہیں وہ اس کو مشتہر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ زمین حکومت کو چاہیے اور اس کے اندر پہلی چیز جو ہے اس سیکشن فور کے اندر پہلی چیز جو ہے کہ اس نوٹس کے ذریعے وہ لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ زمین گورنمنٹ کو چاہیے لہٰذا آپ اس کے ٹرانسورکس ہے سیل اینڈ بیئر یا مارٹی گیج کچھ بھی اس کو آپ نہیں کر سکتے اور پابند ہی اس کے پر لگا دی جاتی ہے اس کے بعد جب یہ نوٹس شائع کر دیتا ہے کولیکٹر اس کے بعد اس کو اس نوٹس شائع کرنے کے بعد اس کو حکومت کی طرف سے اس بات کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ از خود کولیکٹر یا اپنا کوئی نومینیٹڈ پرسن فار اچیونگ دی آبجیکٹ یا کوئی ایسا بندہ جس کو وہ ضروری سمجھے یا اپنے ملازموں کو یا اپنے وہ جو اس کے جو ماتیتیں یا دیگر لیبر کو اس کو پھر یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس زمین کے اندر داخل ہو جائے اب جب وہ زمین کے اندر داخل ہوگا تو سب سے پہلے وہ زمین کی جو مطلوبہ کوالٹی ہے وہ چیک کرے گا آیا کہ یہ زمین جو ہے اس نوعیت کی ہے جس مقصد کے لئے گورمیٹ اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتی ہے کیا یہ اس لیول کو پورا کرتی ہے اس کا سروے کرتی ہیں اگر وہ ناموار جگہ ہو اگر ناموار جگہ ہو مثال کے طور پر کسی جگہ اونچے ٹیلے ہوتے ہیں اور بعض جگہ چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں یا پٹھواری علاقہ ہوتا ہے اس طرح کا کوئی علاقہ ہو تو پھر اس لیول کو اگر اس کو زمین کو پھر وہ لیول بھی کر سکتی ہیں وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اپنے پٹھواری کے ذریعے یا اپنے ملازموں کے ذریعے اپنے مزدونوں کے ذریعے اس علاقے کے اندر داخل ہوگا اس کو لیول کرے گا یا پھر اس کا سروے کنڈکٹ کرے گا اس کے اندر وہ زمین کو کھو دے گا اس کی پوالٹی کو چیک کرے گا اس کے اندر پانی کے لیے بور کر سکتا ہے اور دیگر ضروری کام جو اس کے لیے لیول کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ کر سکتا ہے کہ اس میں اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے آیا کہ یہ زمین جس کو وہ حاصل کر رہے ہیں کیا اس سے جس آبجیکٹ کے لیے گورنمنٹ یہ زمین ایکوائر کرنا چاہتی ہے کیا اس سے یہ پورا ہوگا یا نہیں اگر ہوس ہوگا تو ویلنگوٹ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ دیکھتے ہیں کیسی زمین ہونے چاہیے اور اس کے پاس زمین کی جتنی ان کو مطلوبہ زمین ہوتی ہے اس سے کچھ بڑھ کر وہ زمین جو ہے اس کی حد بندی کر دیتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی امارت بنانی ہوتی ہے یا جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی جانج پڑتال کی جاتی ہے آیا کہ یہ امارت جو ہے اس علاقے کے لیے سوٹیبل ہے اس کے اندر کوئی موسمی اثرات تو نہیں ہیں اس کے اندر کوئی وہ تغیرات تو نہیں ہیں کیا یہ زمین دریابور تو نہیں ہو جائے گی کیا اس کے اندر اگر وہ اگر ہم ایسے طریقے سے بنائیں گے کیا فلٹ وٹر تو اس کے اندر نہیں آئے گا کیا کوئی لینڈ سلائڈنگ آئے اس کے اندر تو خطرہ نہیں ہے یا مزید جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری اس زمین کے اندر پھر وہ جو کولیکٹر یا کولیکٹر کا نومینیٹڈ پرسن جو بھی ہے اس کو وہ جان پڑتال کرتا ہے اور جب وہ مطلوبہ میار کی زمین یا ان کو مل جاتی ہے تب پھر وہ اگلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے برجیاں لگاتی ہیں اس کی بنیادے کھوڑ کر بنیادے کھوڑ کر اس کے اندر پتھر ڈال دیتے ہیں یا برجیاں لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس جس برجیوں کے اندر اندر جو زمین ہے یہ گورمنٹ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے جتنی ہماری مطلوبہ مقدار کے اندر ہے یا رکبہ جو ہمیں ضرورت ہے یہ برجیوں کے اندر ہے اگر پمائش اگر پوری نہ ہو سکے یا نشے بوش فراز کی وجہ سے وہ اس کی درست یا ایکوریٹ اس کا رکبہ میر نہ ہو سکے یا اس کے اندر کوئی سراد نہ لگ سکتی ہو یا اس کی وہ جو ڈیمارکیشن ہے وہ نہ ہو سکتی ہو تو پھر اس کے اندر کوئی کھڑی فصل ہے اس کو وہ کٹ سکتی ہیں اگر کوئی بھاڑ ہے اس کو اٹھا سکتی ہیں کوئی جنگل ہے اس کو کٹ سکتی ہیں اس کو صاف کر سکتی ہیں تو اپنی مطلوبہ میارخص نکلنے کے لئے تو جب وہ یہ سارے کام کر لیں گے اور اپنا مطلوبہ رکبہ حاصل کر لیں گے تو پھر اس کے اندر وہ برجیاں لگا کے اس کو پھر وہ پابند کر دیں گے کہ یہ سیکشن فور کے تحت یہ پابند ہے اب اس کو مزید بندہ کوئی اس کے اندر اپنا حق جتا نہیں سکتا اور یہ گورنمنٹ کی ملکی ہے دوکہ اس کے بعد اور بعض وقت اس طرح ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو زمین جتنی چاہیے ہوتی ہے انہوں نے وہ اتنا رکبہ مہارکار کے اپنا لے لیا ہوتا ہے اور جو باقی انہوں نے اضافی رکبہ جو گورنمنٹ نے وہ جو اس کو لیول کیا ہوتا ہے یا اس کے اندر انہوں نے فصلوں کے کٹائی یا درختوں کے کٹائی کی ہوتی ہے یا کسی امارت کو گنایا ہوتا ہے لیکن جو رکبہ انہوں نے لے لیا وہ ان کی رکبہ پورا ہو گیا لیکن یہ جو انہوں نے جو فالتو جو انہوں نے رقبہ جو ہے اس کو لیول کیا یا امارت گرائی یا فصل اس کے اندر طلب کی یا درستوں کو کٹا تو پھر اس زمین کا جو مالک ہوگا جس کی لینڈ ایکوائر نہیں ہوگی اگرچہ اس کی لینڈ کا سروے ہوا اس کو انہوں نے لیول کیا لیکن جب انہوں نے ایکوائر کی تو اس کا رقبہ جو ہے اس ایکوائرمنٹ کے اندر نہ آیا اور وہ بچ کیا اب اس کا رقبہ ایکوائر گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہے جی کہ ہمیں جتنا رقبہ چاہیے تو ہم نے لے لیا ہمیں آپ کا رقبہ ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ بندہ جو زمین کا مالک ہے وہ انٹائٹل ہوگا کہ پھر گورنمنٹ نے جو اس زمین کے اندر جو وہ جو لاس ہوا اس کا درختوں کے کٹائی کے اوپر جو درخت کٹے گئے یا اس کی فصل کو جو طلب کیا گیا یا اس کی جو زمین جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ گاڑیوں کے چلنے سے یا لیول جو بھی اس کا نقصان ہوا ہوگا تو پھر وہ جو اپنا کولیکٹر ہوتا ہے پھر اس کی وہ کرتی ہیں اپنا نقصان کا اندازہ لگاتی ہیں اس کا تقمینہ لگاتی ہیں اور تقمینہ لگانے کے بعد پھر وہ جو کولیکٹر ہوتا ہے پھر ان کے اس مالک کو اس کے جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کی رقم اس کو ادا کر دی جاتی ہے اگر اس کی درمیان اگر ایک یا ایک سے زیادہ کھاتا شریک ہوں تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ کورٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے اور کورٹ جب ان کے اسے جو بنتی ہیں جتنا ان کا وہ لاس وقت ہے اس کے مطابق ان کے پیمنٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد اب جب یہ جو اس میں انہوں نے ایک شرط آئی تھی ہے کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا گھر کوئی ایسا فارم کوئی ایسا رکبہ جہاں پر پردر شیل لیڈیز رہتی ہوں یا لوگ رہتی ہوں جہاں یا کوئی ایسی امارت ہو جہاں پہ عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہو تو پھر وہ کولیکٹر جو ہے وہ ان لوگوں کو کم از کم سات دن کا نوٹس دے گا اور نوٹس دینے کے بعد ان سے کہے گا کہ ہم اس علاقے کے اندر داخل ہوں گے اس بیلڈنگ کے اندر داخل ہوں گے اور آپ اپنے پردے کا بندوبست کرنے ہیں آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں اور جب یہ جو نوٹس شایع کرے گا اب جب کولیکٹر یہ فسٹ نوٹفکیشن جاری کرے گا تو نوٹفکیشن میں دو چار چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ وہ جب وہ نوٹس جاری کرے گا تو نوٹس میں لکھے گا کہ یہ زمین پناہ حال کا پٹوار کے اندر ہے اور اتنی تعداد کے اندر یا اتنا رقبہ ہمیں چاہیے اتنے کنال اتنے ایکڑ ہمیں چاہیے اور جو مقصد ہے جس مقصد کے لیے وہ ان کو زمین چاہیے ہوگی وہ اس کے اندر منشن کرے گا اور اگر اس کا کوئی نقشہ اس نے بنایا یا میپ بنایا تو وہ میپ بھی اس نوٹفکیشن اندر دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن پائیو اب سیکشن پائیو کہتی ہے کہ نوٹفکیشن that's particular is needed for public purpose or for company تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنا کولیکٹر یا کمیشنر یا جیسے بھی صورتحال ہے یا ان کا جو متعد بندہ ہے اگر وہ اپنا ابتدائی انکوائری یا پری لیم انکوائری کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی انہوں نے specific portion of the state or property if they have chosen تو پھر اس کا پھر وہ ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ شائع کریں گے اور اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمیشنر یا کولیکٹر جو ہے یہ دفعہ پانچ کا جو نوٹس وہ جو ہے شائع کرے گا تو اس میں سبائی حکومت کی طرف سے اگر وہ اس کی آ جاتی ہے سینکشن آ جاتی ہے تو اس کا پھر وہ سروی کرنے کے بعد اس بندے وہ جو رقبہ ہے اس کو میئر کر کے اور اس کے بعد اس کو اپیشل گزٹ کے اندر شائع کریں گے اور جس علاقے کے اندر اس زمین کو ایکوائی کرنا ہے تو پھر اس زمین کو ایکوائی کیا جائے گا اور جس قدر رقبہ ان کو مطلوب ہوگا وہ اس نوٹفیکشن کے اندر لکھیں گے اور اس جگہ کا نام لکھیں گے اس کا رقبہ لکھیں گے اس کے اندر اگر مالکان ہیں تو وہ لکھیں گے اور ان کو اپیشل گزٹ میں شائع کرنے کے بعد وہ جو مطلقہ جو لینڈ جو ایکوائی کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ اس کے اردگر جو نمائی جگہ پہ ہوں گے اس نوٹفیکشن کو وہاں پھر چسپان کیا جائے گا مطلب کہ اس کو تشریر کی جائے گی یا اس کو شائع کیا جائے گا جہاں جہاں تک ایسے اشتیار کے جو کانٹنٹس ہیں ان کا تعلق ہے اگر ضروری نہ ہو تو ارازی کی شنات جو ہے اس کے عدو دربے اس کے دائیں طرف کون ہے بائیں طرف کون ہے اپنا شمال کی طرف کون سا علاق ہے جنوب کی طرف کون سا علاق ہے مشرق کی طرف مغرب کی طرف یہ سارے اس کے اندر لکھیں گے اور اس میں ساری چیزیں جانے کہ سب سے پہلے بات اس علاقے کا نام ان کا پٹوار کا نام ہوگا اس کے اندر زمین کا وہ جتنی بھی چاہیے اس کی وہ رکبہ ہوگا اس کے اندر کون کون سے خسری ہیں ان کا عدو دربہ ان کی ڈیمارکیشن برجیوں کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں ان کا یہ پری نیمنری انویسٹیکیشن کے بعد اس کا دفعہ پانچ کا نوٹس شائع ہوگا اور اس کے اندر یہ لکھیں گے کہ یہ ارازی جو ہے یا زمین جو ہے گورنمنٹ کو فلان پرپس کے لیے یا فلان مقصد کے لیے یا فلان چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ چاہیے اور اس کے لیے یہ نوٹسکیشن شائع کیا جا رہا ہے لہٰذا جو اس کے مالکان ہیں یہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے کوئی رہی ہے آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تھے میں آپ لوگوں سے جلد چاہوں گا اللہ حافظ